بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب دیکھنے والوں کے دعا ہے آپ لوگ بھی اپنے اپنے خوروں میں خوش اور آباد رہیں آمین آج میں بنا رہی ہوں مٹن کڑاہی اس کے لئے میں نے ایک کلو مٹن کا گوشت لیا ہے آئل جائے گا اس میں ایک چھوٹی پیالی ہے حس پہ ضرورت لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے میں نے ایک ایک کھانے کا چمچ بھر کر نمک جائے گا اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ دہی ہے میرے پاس ڈیڑ پاؤ اسے میں نے پھینٹ لیا ہے دو کھانے کے چمچ بھر کر میرے پاس بلائی ہے جو گھر کی بلائی ہوتی ہے اگر آپ اس میں کریم ڈالنا چاہتے ہیں تو کریم ڈال لیں کیونکہ بازار میں جو آپ لوگ کڑھائی کھاتے ہیں اس میں کریم لازمی شامل ہوتی ہے ان دونوں کو میں مکس کر لوں گی ادرک لیا ہے میں نے ایک کھانے کے چمچ بھر کر یہ میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے ہری مرچیں ہیں چھے عدد یہ بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے ایک کھانے کے چمچ بھر کر اس میں کالی مرچ جائے گی یہ میں نے بہت زیادہ باریک نہیں پیسی ہے مکھن جو ہے وہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیں کیونکہ اس سے زائقہ بہت مزیدار آتا ہے میں نے تین درمیانہ سائز کے ٹیمارٹر اور دو یہ پیازیں لے کر یہ درمیانہ سے بھی کچھ کم ہے ان کا میں نے یہ پیسٹ بنا لیا چلیں تو پھر کوکنگ شروع کرتے ہیں آئی میں میں سب سے پہلے آئل ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گھوش شامل کریں گے اب تو میں کلر چینج ہونے تک سرائی کروں گی پھر دیکھیں گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہم اس میں لسن ادھرک اور نمک ٹال دوں گی نمک لسن ادھرک کا پیس موسیقی اتھرک کروں گی لسن ادھرemi ب nikon کامک ہونہ ملکی سکتے ہیں یہ ملکی سکتے ہیں ہمارے میں کچھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں اور کچھ سکتے ہیں گوٹس کو گلانے کے لئے کم افتر دائی گلاس تو اس دائی گلاس میں پیاز اور چماتر بلینگ کر لئے تو وہ میں سے کامل کر رہی اس لئے لائے لہنے رہے ہیں بچ اب میں اس کو ہلکی ہٹ پر چالیس منٹ کے لئے چھوڑوں گی درمیان میں چاہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو گل جائے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ گوٹس اچھے سے گل گیا ہے میں نے چیک کر لیا تو اب اس میں بس یہ تھوڑا سا پانی ہے اس کو کشک کریں گے اس اس سٹیچ پر میں اس میں مکھن بھی شامل کر دوں گی یہ آپشنل ہے آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں یہ گھر کا نکلا ہوا مکھن ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے آپ چاہے تو بزار کا بھی لے کر استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی بھنائی کریں گے یہاں تک کہ یہ اچھی طرح سے ہی آئل چھوڑ دے اس کی بھنائی وجہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ گوٹس رنجو کا اس نے آئل بھی چھوڑ دیا اب اس میں میں دہی، بلائی اور باقی کا سامان شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی ہے یہ ڈیڑ پاؤ بالائی ہے دو کھانے کی چمچ دہی ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں ورنہ دہی پھٹی پھٹی سی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو فوراں مکس نہیں کرتے ہیں اور ہماری جو گریوی ہے وہ بھی کریمی نہیں بنتی ہے دہی ڈالنے کے بعد میں اس میں ادھرک مرچ اور کالی مرچ تینوں چیزیں شامل کر دوں گی مکس کریں گے دہی دہی اٹھرک اگر دہی دہی اگر اپنے پھٹی مرچ مرچ اگر اپنے پھٹی مرچ ہو گئی ہے یہ بہت مزیدار بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ